السلام علیکم ویورز میں ہوں صدام خان اور آپ دیکھ رہے ہیں صدام خان کی دنیا یوٹیب چینل دوستو ایک بار پھر پکی سچی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر خدمت ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست صدام خان آج کی ویڈیو جس ٹوپیک پہ ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بڑتی مہنگائی اور مسائل کی وجہ سے ہر بندی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان سے باہر جائے اب ہر بندہ یورپ امریکہ اسٹریلیا اس سائٹ پہ تو جا نہیں سکتا اس لئے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ دوبائی سودیا یا قطر جائے تو آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں میں بتاؤں گا کہ دوبائی کا ویزا کیسے اپلائی کریں کیسے پتا لگے گا کہ آپ کی سیلور کتنی ہے کیسے پتا لگے گا کہ آپ کی جوب ٹائمنگ کتنی ہے کیسے پتا لگے گا کہ آپ کا کام کیا ہے یہ سب کچھ میں ویڈیو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں بیل بٹن کے ساتھ اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو انفرمیشن مل سکیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو آپ جب دوبائی کے لئے ویزا اپلائی کرتے ہیں یا دوبائی کے لئے ویزا اپلائی کرنے کے پروسیجر کے لئے آپ کو کوئی بینک بیلنس نہیں چاہیے ہوتا بینک سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی اگر آپ لیبر ویزا کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو کسی کولیفیکشن کی ضرورت نہیں پڑتی اور اسی طرح اگر جیسے آپ اپنا پاسپورٹ کسی بھی ایجنٹ یا آپ کا کوئی ریالیٹیو ہے تو ادھر اپنے اپنا پاسپورٹ بجوانا ہے جس پاسپورٹ سائیس پکچر بجوانی ہے تو اس کے علاوہ کچھ نہیں پاسپورٹ فرنٹ پیج کی پکچر اور آپ کی دو پاسپورٹ سائیس کی وائٹ بیگراؤنڈ کے ساتھ پکچر یہ اپنے فرسٹ آف آل بجوانی ہے جب آپ یہ بجواتے ہیں تو اس کے بعد وہاں سے اپروول آتا ہے اپروول کیا کہتے ہیں اس کو کہ بھئی یہ بندہ آ سکتا ہے اب اپروول میں کیا ہوتا ہے جی اپروول میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا کام کیا ہے اپروول میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا کام کیا ہے آپ کی سیلری کتنی ہے آپ کی جوب ٹائمنگ کیا ہے آپ کی جوب کیا ہے آپ جب بھی دوبائی ویزے کے لئے اپلائی کریں تو آپ تب تک پوری پیمنٹ نہیں دیں اس کو بندے کو جس سے بھی آپ کروا رہے ہیں کہ جب تک آپ کو اپروول لیٹر نہ دے کیونکہ اکثر دوبائی ویزے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا کچھ اور جاتا ہے اور کام آگے کچھ اور ہوتا ہے تو اس لیے اب ایک بندہ اگر دو چار لاکھ روپے لگا کے دوبائی جا رہا ہے تو وہ بچارہ کئی سے پکڑ دکڑ کے جا رہا ہوگا تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جب ویزے کے لیے اپنا پاسپورٹ اور دو پیچرز بیچتے ہیں تو اس کے بعد اپروول کا ویٹ کریں جب اپروول آپ کا آ جاتا ہے تو اپروول میں سارا کچھ منشن ہوتا ہے وہاں کا لو بھی اچھا ہے وہاں کا آپ انصاف ملتا ہے اگر آپ کے اپروول میں سپوز ایک ہزار درم سیلری لکھی ہوئی ہے پلس کمموڈیشن بھی لکھی ہوگی جو ان کا پروسیجر ہوتا ہے سارا تو اس میں سب کچھ لکھا ہو اگر آپ کمموڈیشن میڈیکل یہ سب کمپنی دے رہی ہے یا نہیں اگر اس میں آپ سیٹسفائیڈ ہیں تو آپ اس میں آگے پروسیڈ کریں اور جب وہاں جاتے ہیں اور اگر وہاں پہ وہ چیز نہ ہو تو آپ وہاں پہ کیس بھی کر سکتے ہیں اور وہاں کو انصاف دیا جاتا ہے تو دوبائی ویزے کے لیے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا چلوں ایک پاسپورٹ اور دو پاسپورٹ سائٹ بیکگراؤنڈ پکچر اس کے علاوہ کوئی بینک بیلس نہیں لیبر ویزے کے لیے کوئی آپ کا تعلیمی ریکوائمنٹ نہیں ہوتی یہ دوبائی ویزے کے جو اپلائی کرنے کا پروسیجر ہے آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بولیے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں اور جس ملک کے جس کنٹری کے جو انفرمیشن آپ چاہتے ہیں وہ آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھیں ہم آپ بتائیں گے اور اس کے علاوہ بھی دوبائی کے اور بھی کافی ویڈیوز آئیں گے میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ و ناصر